سولن میں پانی کی بھاری قلت ہے جس کے چلتے لوگوں کو اب تیسرے دن ہی پانی نصیب ہو پا رہا ہے لیکن کنڈا گھاٹ میں کئی لوگوں کو کئی دنوں سے پانی بھی نہیں مل پا رہا ہے جانچ کی تو پتا چلا کہ کنڈا گھاٹ کے جانے مانے ویو سائی نے اپنے پہنچ کے دم پر قریب دس لوگوں کا کنیکشن کٹوا دیا اور مین لائن سے سیدھے لائن اپنے گھر کو جڑوا لی اس بات کا کھلا سا تب ہوا جب آروپی کے آرسپلوس کے گھروں پر پانی نہیں آتا تھا وہ بوند بوند کو ترستے تھے اور ویو سائی اپنے بگیچے میں فاؤنٹن سے سنچائی کر رہا تھا تب سبھی پیڑیت لوگوں نے مل کر پردان کے پاس پہنچ کر شکایت درج کروائی تو اصلیت سامنے آئی جس کی شکایت آئی پی ایج بیباگ کو بھی کی گئی اور اب آئی پی ایج بیباگ نے سخت کاروائی عمل میں لائی ہے آئی پی ایج بیباگ کے عدی شاشی ابیانتہ نے بتایا کہ جیسے ہی انہیں شکایت ملی ہے تو انہوں نے اس پر آروپی کے خلاف پولیس تھانہ کنڈا گھارٹ میں رپورٹ بھی کروائی ہے اور اس کا پانی کا کنیکشن بھی کار دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر وہ بیباگ سے لکھت مافی مانگ لیتا ہے تو اس کا کنیکشن جوڑا جائے گا انہیں تھا اس کے خلاف کانونی اور بیباگی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ساتھ ہی یہ بھی جانچ کی جا رہی ہے کہ جو یہ چوری کی جا رہی ہے اس میں بیباگ کے کرمچاریوں کی کتنی ملی بھگت ہے جو کمپلینٹ ہوئی ہے وہ بیباگ کی طرف سے ہی ہوئی ہے وہ جو وہاں کمپلینٹ لکھائی گئے بیباگ نہیں لگائی ہے اور بیباگ ہی نہیں اس کو کنیکشن کو درست بھی کر دیا ہے اور اس میں کمپلینٹ دی ہے اور اس کو پولیس والوں نے بلایا ہے آدمی کو جس نے بھی وہاں کچھ کیا تھا کنیکشن کا تو اس کو سوٹ آٹ کر لیا گیا ہے ماملے کو بیباگ نہیں کمپلینٹ کیا ہے وہ اس میں ایک لائن آگے جاری تھی تو اس نے آدمی نے خود ہی اپنے فیٹرز لگا کے اس کو روک کے کچھ ساتھ آٹھ کنیکشن اپنے کر لیا کچھ انڈیوجی لائن میں جو کہ الاود نہیں ہے مین لائن سے یہ ماملہ تھا بیباگی کاروائی اس کو اس کو بولا گیا ہے کہ اس میں پورا تورید کاروائی کریں کہ اگر ہمارے فیٹر نے کام کیا تو اس کے گینسٹ ایکشن لے پورا اس میں جانچ کریں اور کوئی بھی کسی کی بھی اس میں سملپتہ پائی جاتی ہے تو اس کے گینسٹ ایکشن ہوا